ہر کیا صلاح یہاں پانی نہیں وہاں پانی ہے اگر مسلمان پانی پر ہوں تو بہتر ہے تو میں بالکل ٹھیک رہا ہے ان کی صد سے کہہ جہاں تبدیل کر دو یہاں نہیں ہوگا مسلمانوں کا پڑاؤ وہاں ہوگا یہاں پانی یعنی ایک چیز آئی ہی ہے ہمارا کوئی حضہ آخر کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں بھی حضہ آخری کچھ نہیں ہو سکتا کہ نہیں عدب کے ساتھ سنجیدی کے ساتھ تنہائی میں فیصل ذمہ دار کو جا کر بتا سکتا ہے کوئی کہ یہ ایک راہی آ رہی ہے تو وہی ذمہ دار یہ کہے گا چلیئے تو ہم مشرق دوبارہ بھول کر لیتے ہیں کیا بات تو میں نے ارد کیا کہ یہ مشرق عدب ہیلے فرمایا کہ مشرق نماز کی صفت پر ہے یہ میں نے ارد کیا کہ یہ عابض کی اجتماعیت کی اثبات کہ ہمیں نرمی ہو اور یہ نرمی کیسے پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ نرمی پیدا ہوتی ہے جب عادتی اس راستے میں عذیت اوپر صبر کی مشرق کر لیتا ہے عذیت اوپر صبر اور واقعی میں کہتا ہوں کہ اس راستے میں جلنے کے لیے پیٹرولی صبر ہے جہاں جس کا صبر ختم ہو جائے گا اس کا صبر جو ختم ہو جائے گا اور ہمیں جب کیا کریں تر پر صبر کر لیتا ہے لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں پانی سر سے اوپر جا رہا ہے ارے بھائی آکے تیرنا آتا ہے تو آپ کو پانی سر سے بڑھا ہے کیا پڑھا ہے جائے وہ تو دھوپتے ہوئے یا تیرنا نہیں آتا اور جو تیر آکے ہوتے ان کا پانی ان کا پانی سر سے اوپر رہتا ہے اوپر رہتا ہے پانی وہ تو دھوپتے ماتے ہیں اندر پہ سر میں جائے جائے اوپر آجاتا ہے وہ آپ پاس کیا ہے صبر ایک ایسی نعمت ہے اور ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے بغیر آدمی اس میدان میں چلنی سکتا اس میدان میں چلنے کے لیے سب سے بنیادی ہی تھے واقعی صبر صبر کیا ہے آپ دار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا تیار کیا تھا صبر فرمایا تھا کہ صحیح صبر کرتے رہنا چلتے رہنا یہاں دیکھا ہماری ملاقات ہوگی خوزے کسر پر یا دو سال چار دو سال چار سال نہیں بتائے صبر کے وزیر فرمایا کہ مزر جس میں مزیدی گھر جائے گا ملک شام وہاں سے نکال جائے گا پھر کیا کروگی مزیدی آجاؤں گا میں دوبارہ یہاں سے نکال جائے گا پھر کیا کروگی یہ پھر صبر کروں گا ہمیں مقابلہ کروں گا نمی نارم فرمای کے لیے یہ سمجھ کروں گا تم جہاں یہ تمہیں ساتھ لے جائیں ان کے ساتھ چلتے رہنا اور جہاں یہ تمہیں بھیجیں تقاضر پر وہاں جاتے رہنا جہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر قیامت میں حوضہ کوثر پر ملاقات کرنا ہاں حوضہ کوثر تک فرمایا صبر کرنے کو حتیٰ طرقانی وانتہ علا ذالی کیا روایت میں اس سے ملاقات تمہاری اسی حالت پر ہوئی 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 کوثر پر وانواز وانتہ علا ذالت پر اس لئے فرمایا کہ اس راستے کی ناغواریوں پر صبر سب کیا کرنا شکر کرنے چاہئے اللہ کی انعام ہے میں آپ سے بہت احمد کر رہا ہوں جو چیزیں ہمیں جے اور آپ کو بری لگ رہی ہیں وہ اللہ تعالی کا ہم پر انعام ہے کیونکہ اللہ تعالی جس سے محبت کرتے ہیں اس پر نجوک علا ان کی تکالیف جسے اللہ نفرت کرتے ہیں ان کو اللہ راحتوں میں اور اللہ تعالی ان کو عماد و عصباب میں اور اللہ تعالی ان کو تعایش کے رخش میں رکھتے ہیں جسے اللہ نفرت کرتے ہیں اللہ محفظ کرتے ہیں ان کو تکالی سے گزارتا اس لئے میرے حضور ہے تو یہ دنیالی چیز ہے صبر جس سے ہمارا مزاج کے اندر نربی اور غصات پیدا ہوتی ہے صبر کرنے سے صبر کرنے سے نربی اور صبر کرنے سے جس میں غصات پیدا ہوتی ہے اور یہ واقعی کام ہیچا ہے کہ ایک کام اچھا در قلبی سے ہی ہو لگتا ہے اس لئے فرمایا کہ اس راستے میں جو ناغواریاں بیش آئیں انہیں صحابہ کی ناغواریاں میں سلاش کیا تھا کہ ساجیوں کام بیش آئیتی اس نے ہمارا اندر استقامت استقامت بڑے تھے تو میں ارد کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غینی مددوں کے اثبات کیا ہیں اس میں جو میں نے ارد کیا کہ اللہ کے مدد کے لئے سب سے بنیادی اثبات جو آپ اس کی اجتماعیت اور آپ اس کی اجتماعیت کے لئے یہ ہو سوئے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے ہزرنے کے لئے سب سے بنیادی شرد اور بنیادی سبب وہ دعوت کے لئے ہیں یہ دو بنیادی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی غیبی مددہ ہے ایک تعاوت اور دوسرے عباس کی اجتماعیت یہ دو چیزیں ہیں اگر یہ امت میں عام ہو جائیں تو امت کی غیب نسرت میں کہتا ہوں کہ دورِ صحابہ سے بڑھ کر نسرت ہوگی دورِ صحابہ سے بڑھ کر نسرت ہوگی دورِ صحابہ سے بڑھ کر نسرت ہوگی کیونکہ نسرت ضعف کے بغدر ہوگی نسرت ضعف کے بغدر ہوگی اس لئے یہ بات یہ بات جاننی چاہیے اچھی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے اُسرنے کا جو سب سے بنیادی بنیادی سبب نہیں کہہ رہا ہوں انہیں شرد کہہ رہا ہوں وہ دعوت کر رہا ہوں اللہ نے اصاب کر دیا قرآن میں اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمارے مددگار ہیں اور اللہ تمارے خدموں کے دین پر جمانے والے ہیں اس لئے اگر گول کیا جائے اس شرد میں تو غیبی نسرتیں وہ سب سے زیادہ سے نازل ہوئی ہیں وہ انفرادی دعوت پر غیبی نسرت سے نازل ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زفر میں تھے ایک شرد کو جنگ دستے پر دیکھا آپ نے ہمارے کہا جا رہا ہوں کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں فرمایا کہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے اس نے کہا اس نے گواہ کونے فرمایا اس واجی کے درد کھڑا ہوا ہے یہ درد گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ ہے غیبی نسرت یہ ہے غیبی مدد وہ آیا کہ وہ درف کر کر آیا اور اس نے آ کر لیا تین مرتبہ گواہی دی بے شک آپ اللہ کے اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ ایک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ ایک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں تین مرتبہ درف سے گواہی دی ہے یہ غیبی نسرت یہ عبرہ دعوت کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے دین میں جب بھی کوئی رکاوٹ پیش آئی جو کوئی مقابل آیا اللہ تعالی نے صاحب اقرآن کو جو مدد کی ہے وہ از دعوتی اللہ کی محنت اور افراد دعوت پر برنے زمانے میں مسلمان اپنے دین پر جلنے میں مغلوب ہے اور دین پر جلنے سے مضبور ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں معذور ہوں ہم تو چاہتے تھے کہ دین پر چلیں مگر قانون یہ کہتا ہے حالات یہ کہتے ہیں ہم عرض کرتے ہیں آپ سے اس قانون کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے دعوتی اللہ کے بغیر اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے تو مسلمان کو جھکنا پڑے گا باطل کے سامنے اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے گا اللہ کی قسم اس کو جھکنا پڑے گا باطل کے سامنے اس لئے کہ قرآن حدیث کے گواہ ہیں کہ غیبی مضبور اللہ تعالی کی ہوگی نہیں آپ کے ساتھ جب تک آپ دعوتی اللہ پر مجتمع نہ ہو یہ قرآن کا قیل ہوگی آپ سمجھتے ہیں تبلیغ سے دین سیکھنا کا مدرزہ ہے وقتی میں کہتا ہوں نہیں اپنے دین کی طرف سے دفاع کی سب سے بڑی طاقت دعوت ہے آپ چاہے ساری سماس طاقت جواہ کریں دعوت اللہ سے بڑھ کر مومن کے پاس کوئی کفائی طاقت نہیں ہے آپ قرآن پڑھئے آپ کو بدل چلے گا آپ کو سمجھ پڑھتے ہیں نا قرآن آپ کی جماع میں تو شیطان نے یہ دھوکا پڑھا اور یہ وسوسہ دانجیا کہ یہ غلو ہے آپ کو قرآن کبھی وہ سے پڑھا نہیں ہے آپ قرآن پڑھے آپ کو بدل چلے گا اس کا رہاد شرم دگائی ہے اگر تم ازابین کی دعوت پر قائم رہو گے تو اللہ تعبید صاحبی قدم رکھیں گے اور یہ واقع ہے عبدالعب بن فضافر رضی اللہ تعالی قان کر رہے ہیں روم میں جماع قان کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی بادشاہ کو کہ ہی جماع میں صحابی ہیں اس نے کہا کہ ان سے کہ نصرانی ہو جائے ہو نصرانی نہیں ہو جائے ہو کہ جو ابھی جی کی دعوت پر قائم ہوتا ہے وہ دوسری کی دعوت کو خمول نہیں کرتا میں تو بہت آسان مکان لے گا اس کیا کرتا ہوں آپ اپنے گھر میں اپنے مہن لے کے لوگوں کی دعوت کر لیجے ولینے کی عقیقے کی دعوت کر لیجے آج کسی ایک آدمی کو اپنے پروسی کو دوست کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلا لیجے اگر اس وقت کوئی اور آجائے آپ کے پاس آج کو اپنے گھر لے جانا چاہے کہ آپ میرے گھر دعوت کیلئے چلے تاکر میرے گھر مہمان آیا ہوئے میں نہیں آسکتا ایسا ہی ہے نبی میں نہیں آسکتا جناب میرے گھر مہمان آیا ہوئا ہے میں نہیں آسکتا ہو سکتا ہے آپ سوچیں دوسری اگر آپ کھانے کی دعوت پر ایک دین ایک فرق کا ملہا بجالیں آپ اس دین کسی اور کی دعوت خبول نہیں کر سکتے جو پھر دین کی دعوت پر امت کو بجائے گا بہلا وہ کسی دوسرے کا دین خبول کر دکتا ہے آپ سوچیں مسلمان اس بات کو بھول چکا ہے اجتماعی طور پر کہ دعوت کوئی فرض نہیں ہے اور نہ آپ سے خدا کی قسم سو بار قسم خاگر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت کے بغیر اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا یہ دعائی بن کر رہے گا یا مدو بن کر رہے گا یا حق کا دعائی بن کر رہے گا یا باطل کا مدو بن کر رہے گا اس کے نام کوئی جیسے راستہ نہیں جب باطل مقابل آتا ہے تو اللہ تعالی باطل کے مقابل آ جاتے ہیں تو دعوت کی شرط پر کہ آپ ہڑ جائیے اس سے ہم دیتے ہیں کیوں بات ہے آپ پڑھئے گا پرانی انہا کفی جانگر مستعدین کس کیلئے فرمو یا آپ کی عبادت کی یا آپ کی عبادت کا مذہب نہیں بنا رہے تھے یا آپ کی دعوت کا مذہب بنا رہے تھے تو فرمائیدہ کفی ناکر مستعدین ہم آحمد سے آپ آپ ہٹ جائیے ہم ان سے ہم ہم ان سے جمتے گئے اور یہ آپ پڑھا ہے تو میرے دوستو عزیزو یہ ایک حقیقت ہے کہ مومین کے بعد دعوت سے بڑھ کر کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے کیونکہ اس پر غیر طاقت اس پر غیر مذہب آتی ہے انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ نہیں میں مذہب نہیں چھوڑوں گا اس نے کہا کہ میں آپ کو آدھا ملک دیتا ہوں آپ آدھا ملک دیتا ہوں ایک آدمی کو آدھا ملک دیا جائے کیونکہ اسے معلوم ہے نا یہ صحابی ہے اگر یہ فضل جائے اگر یہ ہماری بات مان لیں تو یہ اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا مجموعہ ہے اور ان کے ساتھ ان کے پاس فوج ہوگی رعایہ ہوگی ان کے پاس زمین ہوگی ان کے پاس آدھا خزانہ ہونا ہمارا کہیں گے مسلمان ٹھیک ہے جی یہ اگر آپ کی طرف ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے مسلمانوں کے بڑے مسائل ہیں سبحل ہو جائیں گے سنیے میں چا کہہ رہا ہوں فرمایت تیری آدھے باشا تیری پوری باشاہت مل جائے سارے میں کی باشاہتیں مل جائیں بے پلک زبگنے با قدر ہم اثرات ہم کی دیگر نہیں چھوڑ سکتے یہ اللہ کہلواتے ہیں یہاں جن کی زبانیں دعوت پر استعمال ہوتی ہیں ان کی زبانیں اس طرح جواب دینے کے لیے ان کی زبانیں اس طرح جواب دینے والی ہوتی ہیں حضرت عامین نے باتتے سے کسے بات کیے کیسے باتتے ہیں یہ چیزی غلانتی میں یہاں تھی کہ میں آپ سے کہہ دیکھ کرنا چاہتا ہوں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وہ رعب قیامت تک کے لیے دنجھ میں رکھا ہوا ہے ایک تباہ سنت میں لدعوت ہوئی قیامت تک وہ رعب باتی ہوئی ایک مہینے کے مصابت تک آپ کا رعب جاتا تھا وہ تو آپ کے اخلاف تھے کہ لوگ قریب آجاتے تھے ورنہ آپ کا رعب ایک مہینے کے مصابت تک تھا کوئی قریب نہیں آتا تھا لیکن آتا رعب ایک مہینے کے مصابت یہ رعب تھا غیری جس سے صحابہ ایک طرح بادشاہوں سے اسے بات سکتے تھے جتے کہ اسے غلانتی دی جاتے تھے اپنے آمیر سے کہا تھا بادشاہ کے آدمیوں نے آپ اندر اپنا سواری نہیں لی جاتے تھے اسے باہر باندھی ہے ہم اپنے سواری پر بیٹھ کر جائیں کہ بادشاہ کے طرف تک بادشاہ کے لئے نہیں لی آپ کہئے ہم آپ کو پہلاں بادشاہ کو پہنچانے گے فرمائے نہیں ہم کجبان سے بات نہیں ہم خود بات کریں گے جا کے بادشاہ جو بھتال بہن کا ہوتا تھا بادشاہ کے ادر نے آدمیوں سے کہاں جو کہہ رہا ہے وہ کرو جو کہہ رہا ہے وہ کرو اللہ تعالی نے ادھر سے ان کے دل پر رعب ڈالا ہوا ہے ان کو معروب کیا ہوا ہے ان صحابی کی بات یہ غیری نظام ہے تفر بیٹھتے بات کی بات چاہتا ہوں تو میں اچھا نہ چاہتا ہوں یہ زمانے کے لوگوں کے عقلیں ماری گئی ہیں وہ سمجھتے ہیں پھر نہ ضروری نہیں ہے کسی کے لئے بیغام پہنچا جا سکتا ہے آپ گوش کیجئے آپ گوش کیجئے خروج و نفر جو دعوت کا پیوان تھا یہ زمانے کے لوگ بے عقل ہیں وہ سمجھتے ہیں اور بھی ذرائع بات کے پہنچانے کے میں قسم خادر کہہ سکتا ہوں کوئی ذریعہ بات کے پہنچانے کا محصر نہیں ہوگا جب تک آپ خود جا کر بات نہیں پہنچائیں گے اس لئے کہ تذکیر میں نفع ہے اور تذکیر صرف آدمی کے خود کرنے کا کام ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا تذکیر تحریر سے نہیں ہوتی تذکیر دعوت سے ہوتی دعوت قدم سے نہیں ہوتی دعوت قدم سے ہوتی آپ خود جا کر دعوت دیں گے تذکیر ہوتی ذکیر کا عمر ہے مومن کے لئے اور ذکیر کا عمر ہے نبی کے لئے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں تذکیر کا نفع جب ہے اور اس لئے میں حجت تحریر سے نہیں ہوتا اس لئے میں حجت خود جا کر دعوت دینے سے ہوتا ہے یعنی ذمہ داری بری ہوتی ہے خود جا کر دعوت دینے سے آپ دیکھیں آپ سلالہ سے ہوتی ہے جماعت بنائی صحابت جماعت بھی خط دیا بطور ثبوت کے جماعت کو بھیجائے دعوت دینے کے لئے خط دیا بطور ثبوت کے کہ ہمارا خطیں ہمارے آدمی ہیں بادشاہ میں بھی لکھایا خط وہ لیے گئے خط لے کر بادشاہ نے خط پھار دیا بڑا ہو گیا ہمارا یہ وہاں سے دیکھتے ہیں بادشاہ نے تو تلاش کرائے نہیں ملے گا آگر یہ حضرت آپ نے خط پھار دیا تو میں نے خط نہیں پھارا میں ملک پھار دیا یہ روایت میں ہے وہاں سے غصے میں آپ سے آسلہ کو گرفتار کرنے کے لئے آپ کے عصہ کرنے کے لئے دو آدمی کو لے جاؤں کہ جاؤں دو فوجی جائیں نعوذ باللہ ان کو عصہ کر کے لائے وہاں یہ دو فوجی پہنچے آپ سے ملاقات دیں آپ نے فرمایا آپ سے صحابہ دیں دیکھو مہمان آئے ہیں ان کا اقرام کرنا میں کہاں سے کیا حال کرنا ہے سوالی اس بات کا ہے کہ اگر میری اور آپ کی ذہنیت بھی وہ ہے جو ہمارے دشمن کی ہے پھر تو باطل مقابل ہے باطل سے پھر تو نہ ایدھر ہاں پھر نہ ایدھر ہاں پھر نہ ایدھر ہدایت نہ ایدھر ہدایت نہ ایدھر ہدایت میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میری بات توجہ چاہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی اخلاف اور آپ کا مداز یہ تھا کہ آنے والا کسی راتے سے آ رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہمیں اس سے مطلب ہے کہ اس آنے والے سے ہم کیا چاہتے ہیں یہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں اس کی فرما نہیں ہے وہ آ رات کی اطلاق کرنے کے لئے آپ کو اللہ نے وعید ہے بتا دیا فرما ہے جب کوئی آئے ہیں آپ کو آرام کراؤ صبح پیش کردہ مالی فوجی آپ کو گریفتار کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کے آنے والے فوجی کو اس کی قوم اس کے ملک کے لئے دعائی بنا کر بھیجنا ہے ہمارے ذمہیں اور یہ آیا ہے ہمارے خدر کے راتے سے عمر ابن وحب اس کو دعائی بنا کر مکہ بیجنا ہے اگر آپ کی ذہنیت اگر آپ کی ذہنیت اپنے مخادش کی ذہنیت کے مطابق ہے تو پہر آپ کے اللہ کے منزلہ قدر نہیں ہوئی بس آپ کو پاہنے ہیں آپ کو تو اپنے نقز پر زبر کر کے اپنے نقز کو دبا کر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میرے خدر کی رازی جو آدمی آ رہا ہے مجھے اس پر احسان کرنا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نشبہ اشعال کے اور ان باتوں سے سمجھ جائے گا نہیں ساتھ قابل کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق جیسے اسلام پھیلا ہے وہ مسلمانوں کو بر تکلل اختیار کرنا ہوگا اس لیے کہ اسلام پھیلا ہے احسان پھیلا ہے اسلام اسلام احسان پھیلا ہے تلوار سے نہیں یہاں آپ کا خیال غلط ہے اسلام نہ تلوار سے نہ تقریب ہے اسلام پھیلا ہے احسان اسلام پھیلا ہے احسان سے پھیلا ہے اسلام تلوار سے نہیں تلوار تو کسی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے ورنہ اصل احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے احسان نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے احسان یہ نبی نبی ہیں یا نہیں کس کا فیصلہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پہ اخلاق کریں مشہور واقعہ آئے پر جاتے ہیں تو میں احس کروں گا ادھر یہ دو فوجی آئے جیسا کرنے کے لیے آپ کو اور میں نے ان کو آرام کرتا خوب اکرام کیا ہوں گا صحابہ نے احسان کو آرام کر آیا وہ پیشکلیا جتا ہے ہاں بھئی کیسے آنا ہوا کیا بات یہ جی ہم آپ کو جیسا کرنے کے لیے آئے ہیں بڑا کس طرح بادشاہ نے حکم دیا ہے جمن کی گورنر بازان کو اس نے ہمیں بھیجا آپ کو لے جانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے کس کے پاس لے جاؤں گے کہ آپ کو لے جائیں گے کہ احساس کر کے بڑے بادشاہ کے پاس کس طرح کے پاس فرمایا اسی راست اسی راست اسی راست میں میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا لکھنا کو قدر کرتی اس کے اچھو جیسی ماہ سکرون آپ کیا مورد ہیں آپ تو سکر کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ یہاں میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں میرے آقا اللہ نے اسی رات میں اسی رات میں اسی رات میں تمہارے پاس آئے ہو اسی رات میں میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کی سنا کو قبر کرتی ان میں ایک آدمی بڑا سمجھدار تھا جد جمیرہ اس نے فوراں دیر نکالا اپنی ترگر سے اور تلوار کی میان پر لکھا ہے یہ تاریخ یا وقت یہ کہتے ہیں کہ کس طرح قدر ہو گیا ایک رات میں ایک مہینے کی مضاوط نقابت کے لئے پہنچ گئی پندرہ دن کے مضاوط کم سے کم ہے تیز بڑا دوڑا ہے جائے تو شاید سمرہ دین لگیں آٹھ دین لگیں یہ کہہ رہے ہیں آج کی رات میں قبر ہویا کہاں سے خبر آئے ہیں اس نے آدمی لڑایا خبر آئی کہ ہاں جس رات سے آپ نے فرمایا ہے اسی رات میں شیر رہے جو پرویز کا بیتر تھا کس طرح کا اپنے راگ کو سن پتر کرتی نیاز کرنا چاہتا ہوں کہ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ آپ کون ہیں اور آپ نے کیا چاہتے ہیں آپ نے کیا تعصب ہے آپ نے ہم نے کیا چاہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے میں کہتا ہوں اس سارے تعصب کا اور اس سارے ساری عذاوتوں کا اور سارے مقابلوں کا اور ساری عصبیت کا اللہ کے خطن صرف ایک علاج ہے احسان اگر مسلمان اقوام باطلہ پر احسان پر آ جائے احسان پر آ جائے تو ان کا دین محسود ہو جائے گا اور ان کے ہزارت کو آسکت ہو جائے گا اور اگر خدا نہ کرے مسلمان دعوت کو چھوڑ کر اور احسان بجائے احسان کرنے کے کسی کا احسان مند ہو گیا تو مجھے ارتضاد کا اندیشہ ہے ان کے بعد مسلمان ہو جائے گا احسان کرنا اس کا کام تھا انتقام رہے سے کام نہیں تھا یہ احسان سے والی وایا تھا سب پر آپ بول کیجئے آپ تعصب نے زہر دینے والی کے ساتھ کیا معاملہ کیا زہر دینے والی کے ساتھ کیا معاملہ کیا لیکن آپ کو زہر دیا تعالی نے کہا پکڑیں فرمائے چھوڑو جب اللہ نے مجھے جو نے بتا دیا مجھے کہ اس میں زہر ہے مجھے کیا پکڑ لے کیا رمی بن وحب مکہ کے شیعاتین میں سے ایک بڑا شیطان مکہ مکرمہ میں حتیم میں بیٹھ کر مشرعہ کیا مشرقین کے ساتھ اور بڑی رازداری سے یہ فیصلہ ہوا کہ تم جاؤ تلوار لے کر اور نوز بیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قد اگر کیا یہاں تے آتی تے کر کے کہیا تے ہو گیا دیکھو کسی کو نہیں بتانا بالکل ہم چھے آتے ہیں کہنا کسی کو بتانا چلے اور تم جاؤ یہ کام جاؤں پہ جاتا ہوں آپ یہ خوش خبری آ جائے گی تمہارے پاکڑ وہاں پہنچے حمیر بن وحب گرم دروس والا فکری آت ساتھ سے میں نے فرمایا دیکھو عمیر عمیر آتا ہے عمیر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ تلوار گرے میں لٹکی ہوئی ہے آنسو پہ خون اترا ہوا ہے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس کے ارازہ اچھا نہیں ہے اس کا کریبان پکڑ لیا تلوار کے ساتھ عمیر میں تو میں صحابہ سے تم جا کے بیٹھ جائے اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قریب نہ بیٹھے اس کا ہاتھ نہ پہنچے آپ تو صحابہ جا کے اکباز بیٹھ گئے اس کے لئے جگہ ہی چھوڑی قریب بیٹھنے کے لئے سان را جگہ آپ نے حضرت عمر اس کے گریبان پکڑے دے کھڑے میں عمر چھوڑو اس کو عمر آؤ عمر آؤ عمر پاس آؤ یہ بیانا ہو تو میں ساوز پیچھے تو پیچھے تو جگر کرو اس کے لئے ہمارے پاس ساوز پیچھے جو آدمی آپ پر حملہ کرنے کے ارازے سے مکہ مکرمہ سے غلام سے تلوات کے ارازہ کر کے آئے آئے آپ کہہ رہے آؤ کیسے آنا ہوا سنو کیسے آنا ہوا آپ نے بڑی محبت سے اور بڑی آپ چاہتے باری خوضر کراتے کیا بات میں آؤ بے کیسے آنا ہوا کہ جی میں تنہیں بھائی کو لینا آ رہا ہوں خمیہ عمر ستکی بتاؤ کیسے آنا ہوا حجی کہت رہو بھائی پر لینا آئے ہوں سمجھے آمیر وہاں حجی میں بیٹھ کے تم سیاجی نے کیا مشعلہ کیا تھا آمیر نے کہا اشدہ نکر رسول اللہ میں کہا بے اشک آپ اللہ کے رسول میں ابھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول آج سے پہلے کی جتنی وحی ہم نے آپ کی جھٹلائی ہیں میں ساری وحی پر ایمان لاتا ہوں آج کس راز کار بے رہے کسی کو پتا نہیں تھا میں ابھی سیدھا پہنچا ہوں یہاں بے الاغوں کے مکہ سے آیا نہیں کہ آپ کو یہ خبر دیتا آپ کو اللہ نے بتایا ہے میں رسول اللہ پر ایمان لاتا جناب کو خبر دیئے اور آپ پر ایمان لاتا کیا بضا کرتا سوال اس کا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ایسا جب ہوتا ہے جب نبی کے دن میں وہ واقعی یہ سب کا بلاج تھا عمر رضی اللہ تعالی کو قارث نے قتل کرانے کے لیے ایک نسرانی کو رسول تلقا کے جاؤ جتا یہ عمر بللہ ہے ہماری حکومت چلنی سکتی اللہ اکبر ایک بارہ بارہ پیون کے کپڑا پہننے والے آدمی کا رعب کہ فاریس اتنی دور بیٹھ کر گہر آئے کہ عمر بللہ ہے ہماری حکومت جتا کی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جتا ہم ان کی دار بن جائے ہمارے مسائل آدمی ہوگئے آپ تو باطل کا مقابضہ کرنے کے لیے اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر تم ان کی طرح ہو جاؤگے تو تم اللہ کے دشمن ہو جاؤگے ہے تو روایت ہے میں جو حاضر کر رہا ہوں روایت ہے اگر مسلمان غیر مسلم کا حضی احسین کرے گا تو مسلمان اللہ کا دشمن ہو جائے گا آپ ننگے پیٹھتے رہتے آپ پڑھوئی آپ پڑھوئے مگر شرعان اقلن آپ ننگے ہیں آپ کو چیز ہو آپ کہتے ہیں لباس سے کچھ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں لباس سے کچھ نہیں ہوتا اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ لباس کے مغیر اتنا آپ کو مسلمان ثابت کر نہیں سکتے شریعت یہ کہتے شیطان نے اور زمانے کے جاہل قسم کے مقتداؤں نے آپ کو دھوکا دیا جنہیں کو اچھا لگے بلاللہ جنہیں کوئی حرض نہیں ہے دیا ان کے دیر اندے ہو چکے ہیں اور ان کے دنوں میں یہود نسارہ جڑے پکڑ چکے ہیں جنہیں غیش اور حباس میں کوئی حرض نظر نہیں آتا وہ اسی چیز اندے ہو چکے سال بات کھو سمیح کچھ کہہ رہا ہو رعج تھا سنہ تھا میں تو صاحب کو بیعض کرتا ہوں سب سے کہتا ہوں جو قوم اپنے خلیے پر مستمع نہیں ہے وہ مردہ قوم اٹھائے مسلمان کو نہ ہو مجتمع ہے وہ قوم زندہ ہے کیا غیر مسلم کیوں نہ ہو پکھی پکھی بات ہے آپ نے اپنی ذلت کا اور اپنی سبائی کا سامان خود کیا ہوگا ہے صاحبہ ہے چنانچہ باری سرد تمر سے اتنا خائف تھا اس نے ایک نسانی تجار کیا کہ جاؤ جا گئے تمر کو خبر کر ہو گیا روایت میں آتا ہے کہ جا کر اسے تحریف کی کہ وہ کہاں رہتے ہیں کہاں کیا سیگورٹی ہے سیگورٹی ہے سب ہوئی محل ہے نبوش ہے کام کرتے کہ جب تھک جائے سامان رضی اللہ تعالی تو ایک درف کے نیچے زمین پر لیٹ کر سو جائے گا یہ تبیلی طرف کے نیچے برٹی پر سونے والے کا اتنا رعب تھا کہ فارس یہ کہتا ہے وہاں بیٹھ کر کہ اس آدمی گوھتے ہیں کہ مہای حکومت نہیں چلتے ہیں چنانچہ اس نے دیکھا دو چار بار کہ یہ دو پہل کو یہاں دیکھتے ہیں طرف کے نیچے وہ پہلے سے نیزہ لے کر تیار تر کے چھت اوپر جہاں اس نے درخ چھپتر بیٹھ گیا سوزمر آئے اپنے معامل کے مطابق بیٹھے لے سو گئے تو اسے اچھا موقع منا یہ نیزہ لے کر اس نے درخ سے اترنے کا ارادہ ہی کیا تھا اتنے میں ایک بڑا خطرناک خوفناک شیر وہ آکر بیرا ارتمر کے تلویوں کی طرف اور اس نے اپنے زبان سے ارتمر کے تلویے کو چاٹنا شروع کیا جب تلویے کے مالش ہوگئے تو نیند اور کھے رہی آئی 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 سو رہے ہیں اور یہ شیر ان کے پیر چاٹ رہا ہے اور پیر کی مالش کر رہا ہے کیونکہ ہاتھ سے کرنی سکتا پنجے ہوتے وہ تلویے زبان سے تلویے کے مالش تلویے اس نے صحیح یہ کہا کہ جو آدمی حضر انصاف خائم کرے گا دنیا میں اللہ اس کی ایسے ہی مدد کرنے ہوگا ہے یہ بیٹھا رہا ہے کام تا رہا اس شیر کو دیکھ کر حضر کی آنکھ خوری حضر جانے اس کے بیٹھے کچھ شیر وہاں بیٹھا حضر کے پاس حضر آگیا کہ وہ شیر چلا گیا یہ آج عمر سلطرہ حضر کے سارا قصہ سنایا محافی بانگی حضر کے حال پر اسلام قبول کیا یہ سبت کہانیاں بن گئی ہیں اب تبلیغ و دعوت و نفر کو لوگوں نے دین سیکھنے کا مدرسہ سنجھا ہے اس لئے نکلنے کا اہمیت نہیں دیتے میں تو ساب ساب کہتا ہوں حضر کی بات افر کرتا ہوں اب دو دو کس نہیں آگیا محافی پڑھا دو پتہ چلے گا کہ نفر کی کیا اہمیت ہے اس لئے ہے نفر اس خروج کا کوئی بدل نہیں ہے اس خروج کوئی بدل متبادل نہیں ہے اس طرح دعوت از اللہ کے لئے نقل حضر کوئی متبادل نہیں آپ بدل کو استعمال کریں گے تو دعوت کا حضر عدا ہوگا اگر آپ بدل استعمال نہیں کرتے دعوت کے لئے تو آپ نے دعوت ساتھ نہیں کیا ساتھ کام قدم سے کرنے کا ہے وہ تو خلنج سے نہیں ہو لکھتا نہیں ہم نے عرض کیا کہ خیمین اس طرح نے اس طرح راضی ہو جیسے میرے بزرگ روز صور جیسے یہ بات جہن اتار لوگ کہ خروج اور نفر یہ کام کا قیوان ہے اس کے بعد کوئی دعوت نہیں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کام کرنے والوں کے دلوں میں کہ پھرنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہ یہ قرآن کا حدیث کا اقوال صحابہ کا سر ہی ڈال کرنا سر ہی ڈال کرنا یہ وسوسہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں پر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ گناہ سے باز نہیں آتے نکار نماز چھوڑ دیں کہ اس نماز سے میرے منکران تو ختم ہوئی نہیں اور برای سے باز آیا نہیں نماز تو یہ حسنیت تو یہ کہ آدمی منکر سے باز آجائے تو پھر نماز چھوڑتے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میں نماز کیوں پڑھوں تو چھوڑا میں کیا کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی ہانا میں جواب دے جس طرح نماز اللہ کا فریضہ ہے اور بندہ اسے معمور ہے اسے حاجد مجھے ہو یا نہ ہو بے شک یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر مجھے نماز میں کمی دیکھنی جائے کہ مجھ سے کیا کمی ہو رہی ہے یعنی کہ نماز کا اثر نہیں ہے مجھے اپنی کمی دیکھنی جائے کہ مجھے نماز نہیں کمی ہو رہی ہے ایسی مجھے کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت الاللہ میں یہ امت اور نفر میں یہ امت معمور ہے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے ساتھ کوئی بے اُسیلی ہو رہی ہو لیکن آپ راستہ ہی خوڑ دیئے کہ پھر نماز پھائدہ نہیں آپ مجھے بتائیے کیا نماز خوڑ حدیث بھی ہے قرآن بھی ہے دونوں میں نکلنے کا عمر ہے ہم تیس عمر پھائی نکلتا ہے ہم تیس عمر پھائی نکلتا ہے کہ اللہ کا مقام ہے نکلو را مسئل اللہ کا عمر ہے یہ نفر کے ذریعے پھرا ہوت سلتا ہے اللہ عزی بھرو یعزی مدام العلیمہ نہیں تنگلو کے ساتھ اللہ تنسرو یعنی نفر کے وغیر تو مدد نہیں کر سکتے نمی نمی کہ جو مدد ہوگی اور جن جو نصرت ہوگی وہ نفر پھر ہوگی اس لیے قرآن میں آیتوں میں اس پر غور کرنا چاہیے سب کو کہ قرآن نے جو نفر کا حکم دیا ہے آیا وہ صرف قتال کے وقت پر دیا ہے یعنی نفر مستقل ہے قتال عارض ہے یہ میری بات نفر مستقل ہے قتال عارض ہے جو مستقل کا عمر ہے وہ عارض پر جہول حرم جگہ کتنے موقع ہیں قرآن میں حدیث میں بے شمار قتال قتال کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے وہ نفر میں تاخر ہونے پر وعیدے پڑی آپ قرآن قرآن نے حلاق کی دنکی دیئے کہ اگر نہیں نکلوگے تو اپنا حلاق پر ڈال دو گے وَانْفُقُو بھی سَبِيرِ اللَّهِ مَزَا تُلُقُو وَيْرِكُمَ مَدَتْتَ هِلُقَان اس آیت میں نہ اس سے زکاة برا دیں کہ زکاة نہیں لوگے اپنا نہ اس سے مدینے میں رہ کر بے واؤ یتیموں مسکینوں پر ہاں لوگوں پر مال خرچ کرنے سے امکار کیا تھے انہوں نے اپنا کو علاقت مٹا دیتے یہاں ان بات پر غور کرنے کی سب کو ضرورت ہے کہ یہاں انفاق کا جو حکم آیا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنے کا آیا ہے کیونکہ صحابہ نے یہ دیکھ کیا تھا کہ ہم کچھ عرصہ مدینے میں بنورہ میں رہیں گے کیونکہ اسلام دیت چکا ہے مسلمانوں کی تعاد خوب ہو گئی ہے اور اب تک ہم پھٹتے رہے تقاضوں پر کچھ اپنے کالوبار دیکھ لیں کچھ دکانے بند پڑی ہیں وہ دیکھ لیں کچھ زمینے سوک گئی ہیں کچھ گھر تقاضی پڑے کر لیں چھے مہینے ہم مدینے میں رہیں گے با قاضی آپ کے ساتھ بات نہیں لیں گے یہ انسان نے مشرعہ کیا تھا ان کے مشرعہ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نازل میں نکلنے پر مال خرص کرنے میں کریم کرو مال ہم نے مدینے مدینے رہنے مشرعہ کیا تھا اب تک ہم لکھتے رہے اقتقاض پر اب کیونکہ اسلام بیت چکا ہے مسلم حق حاصل ہو گئی اسلام کو عزت اور عقوبت حاصل ہو گئی ہے اگر آپ غور کریں نا اول صدیق رضی اللہ تعالی کافروں کے لئے مدینے خالی کر رہے زکاة روکنے والوں کے لئے مدینے خالی کر رہے دے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ عقامت دین ہے یہ کہنا کسی گپار سے قدال کے لئے نکلنے میں تعاقیر پر وعید ہے یہ خیال خلص خیال ہے کسی نے امت کی لقل حرکت کو روکا ہے کہ نکلنے کے اہمی تو قدال کی کی ایسا نہیں آپ کوئی کیجئے نا پڑی ہے توجہ دیجئے اس طرح اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو جمع کر وزر ممدیس میں اور عام پال باگر نے پہنچا اللہ کے ساتھ شریف نہ کریں کسی کو نماز قائم کریں زکاة اضاء کریں رمضان کریں رمضان کے رضے رکھ اللہ قدی کریں یہ پانچ باتیں آپ نے پہنچ ان پانچ باتوں کے پہنچ انے میں صرف اتنی بات تھی کہ ملزق میں جمع کر کے آپ انہیں بنی اسرائیل کو یہ بات پہنچ آنے نہ کوئی اتحال پہنچ ہو مہین نہ کوئی وہ قابل سے مقابل آئے کچھ ہیں لوگوں کو مسئل میں جما کر کے انہیں ایک فرائل اپنانے جاہیل علیہ السلام کسی کامے مشغول تھے کسی علیہ السلام نے کہا احیاء سے کہ احیاء اللہ نے میں احکم دیا تھا اگر تم نہیں جا رہے ہو تو میں جلا جاتا ایسا نہ ہو انہیں انگیش تھا اس بات کہ اس کام میں تاخل نہ ہو جائے جاہیل علیہ السلام نے کہا عیسیٰ ہرگز تم من جانا اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اللہ مجھے زمین میں دھتا دیں گے اور مطبادیل بیشکر آپ آپ اٹھا 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 میجاتا مجھے 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 جانا آپ جانا 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 میں تجارت سوال مجھے 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 تمہاری تجارت ہے زراعت ہے کہ سکتے ہو بھئی بید جانا میری جاؤ مجھے تیرا کمانا لگ میرا ہر آدمی تجارت کو اپنا فرض من سبھی سمجھ ہے اپنا ذات پر سمجھ ہے میرے دی میں میرے دی غصہ ہوں ان روایتوں سے معجوم ہوتا ہے اللہ تعالی کا غصہ اللہ کے رسول کا غصہ ہے ان لوگوں پر جو اللہ دعوت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تعقید کریں اللہ کا اللہ غصہ ہے آپ بڑی قرآن آپ بڑی حدیث آپ بڑی صحابہ کا واقعات آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا غصہ ان لوگوں پر ہے جو دعوت اللہ کے لیے نکلنے میں تعقید کریں کیوں ہے غصہ کی وجہ ہے جو غصہ کی وجہ یہ نکلنے میں تعقید کرنا جیسے مٹھنے کا سب ہے اگر آپ لوگوں جا کر انہیں ان کے معاہد سے نکال کر آمیں کے محمد دیل آئیں گے تو ضائعی بات ہے کہ وہ برائی کا معاہد پڑھ کر برائی کی طرف ایسے جائیں گے کہ پھر ان کا اسلام پر خائن ہے ایک سیلاب ہے کفر کا جو بہت دے جا رہا ہے ہم بیئے پوچھ رہے کہ اللہ جزائے خیر دے اللہ ہمارے طویل ادا فرمائے صحد و قوت کے ادا حثمانی متضر حالی کو صاف بات بہت تبیر سے دو روح تبیر سے دو روح دو قسم ایک فرزہین ایک فرزہین فرزہین ہر فرز کے ذمہ ہے دعوت دینا کہ جو متضر کو دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس سے اپنے ہاتھ اس کو بلدے یہ زبان سے بلدے فرزہین ہے یہ فرزہین ہے اور فرزہین کفایہ کہ فرزہین کفایہ وہ ہے جو علماء کی ذمہ داری ہے وعد نصیح تدریج تعلیم بیان خطبات یہ علماء کی ذمہ داری ہے یہ فرزہ کفایہ ہے اگر ہر علاقے میں انسان علماء جو اس علاقے کے عوان کے لئے کافی ہو جائیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے دعوت دینا ہن فرزہین ہے عالم ہو یا نہ ہو اور عمل کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں ہر ایک دی میں دعوت دینا ہے تو جسنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نکلنے میں داخل ہو پھر لئے پھر لئے نہیں کہا پیدا ہے حضرت فرماتے اللہ کے راستے میں پھر نہ نہ ہو دا رمض دیا بہن بسن نہ کر اور آپ پھرتے کیوں ہیں سنیئے میری بات دو 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 آپ پھرتے کیوں ہیں سبلیغ ہوئے ہیں یہ سوال آج مسلمان کر رہا ہے مسلمان سے حالانکہ یہ سوال کافر نے کیا تھا حفلہ صلی اللہ کافر نے کافر نے کہا مانتے آپ کی بات ہم جانتے آپ بہت اچھا ہے مگر آپ پھرتے کیوں ہیں آپ خیرہ مت کریں اپنی جگہ جگہ بیٹھیں جن کو دین سیکھ رہا آئے گا آپ پاس نبی کے پھرنے پر کافر کو عشقال ہوتا تھا آج مسلمان کو مسلمان کسی رہا پھرتے کسی رہا کسی بڑی جرات کی بات ہے مسلمان کہ آپ پھرتے کیوں کسی بات کافر کہتا مسلمان جاتا ہوں کہ ہمارا رات سنگنا اللہ اللہ کے حمل کی وجہ سے ہے اللہ کے حمل کہ اس راستے میں نکلنے میں کودائی کرنا موجب عذاب ہے اللہ رسول کی ناراض کی جو اللہ راستے نکلنے پہ تاخیر ملے گی پڑی پچاس لاتے یہ ایک امتحان تھا کہ اگر یہ پیچھے رہ گئے ہیں ہم بائیکار کر کے دیکھتے ہیں یہ مدینہ چھوڑ دیں گے چاہئے مدینہ چھوڑ دیں گے غفتان بادشاہ نے انہیں اپنے دعوت دی لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام ایسی اجتماعیت تھی کہ ان اتنے برے حالات میں ان سخت بائیکارڈ میں جہاں کوئی مدینہ کا مدینہ کا مد دعوت ہی کہ سلام کے جواب دینے والا نہیں تھا وہاں بھی انہوں نے بادشاہ کے خطانے پر اور بادشاہ کے بلانے پر اپنی مرکزیت کو نہیں چھوڑا تھا مدینہ ہمارا مرکز ہے مرکز نہیں چھوڑا تھا یہ ہے سوڑی کی بات یہ ہے سوڑی کی بات مرکز نہیں چھوڑا تھا سارے ناراضیاں سارے کلابات تب ایک طرح لیکن ہم مدینہ چھوڑ دیں اس دمائے چھوڑ دیں بھی نہیں اب وہ سوڑے پچاس راتیں ایک ایسی گزیوں کی اس پر اللہ کے نبی ناراض اللہ ناراض کوئی سلام کے جواب دیں بارے انہیں پورے بدینے میں کیوں؟ اتنا ہمگامر کیوں ہو رہا ہے؟ خدا نہ کریں کیا گناہ ہوگی؟ کیونکہ حضرت کا بیان میں ہے اس سارے ہمگامر کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کو قیامت تک کے لئے بتانا تھا کہ اللہ کا راستہ میں نکلنے میں دیر کرنا یا اللہ کا راستہ کے خروج کو چھوڑ دینا یہ اللہ اللہ کے سوچ ناراضری کا سب سے بڑا سبب ہے مسلمانوں کے بتانے کے لئے واقعہ پہ چاہتے ہیں اگر آج یہ کہے گا کہ میں آج ہی کھل سلا جاؤں گا تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کہ کامری مالک کے ساتھ ہوا ہے پڑھئی ہے حضرت کا بیان پڑھئی ہے حضرت کا بیان سے پڑھتے ہیں اس ساتھ کرتے ہیں میرا بود نہیں چاہتا ہے حیات الصحابہ اور معاملہ کے بیانا ان دونوں کو پڑھے بغیر اس کام پر بفتیرت بہنی تشکیتہ ہوتا ہے آپ کیسے آپ کیسے روک رہے گی اس بیتے ہوئے سلاب کو جو پہا جا رہا ہے جانب کی طرف آپ ان کا ہاتھ پکڑے بغیر آپ غور پر کیجئے نا آپ کی سوچ کہاں ہے حضرت میں آتا ہے مسلمان صدقے سب ایک کشتی کے سوال ہیں اس کشتے پر کسی نے سراخ کیا مجھا آپ بتا دی یہ سب جتے بیٹے ہوئے ہیں کیا یہ ہے حدیث میں کہ ایک عالمی اعلان کر دے کشتی میں کوئی سرااخ نہیں کرے گا تو وہ بت جائے گا سُنو سنو کیا کہا رب کیا حدیث میں ہے ایک عالمی اعلان کر دے کشتی میں کوئی سرااخ نہیں کرے گا پھر جو صلاح کرے گا وہ تباہ ہوگا ہم تو بچ جائیں گے کہتے ہیں بچ جاؤ گے تمہیں کشتی میں زواس کشتی میں جگہ جگہ پوسٹر لگا دیے جائیں کہ کوئی صلاح نہیں کرے گا ہمارے ذمہ داری پوری ہو گئی ہے جو صلاح کرے گا وہ مرے گا کہہ رہے ہیں آدم مرے گا سننے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ روکنے والے نہ اڑ جائیں گے نہ دیر جائیں گے یہ سب خرق ہوں گے جو حدیث میں میں کہہ رہا ہوں حدیث میں یہ ہے کہ اگر ان کشتی کے سواروں نے دین سراغ کرنے والوں کے ہاتھ نہ پکڑے میں جو کہہ رہا ہوں میری بات کی طرف وہ توجہ کے لئے ہوگا آپ کے ساتھ پیوانے کے پہنچانا ہے دین کا پہنچا تو میں حیران ہی سراغ کرنے والوں کے ہاتھ کہ ساری امت کو ایک کشتی کا سوار کہہ رہے اور سراغ کرنے والوں کے ہاتھ پکڑنے والے اگر انہیں ہاتھ ان کے پکڑ لئے تو یہ بچ جائیں گے اگر وہ بچ جائیں گے سراغ کرنے والے ہی بچ جائیں گے اور انہیں ہاتھ بھی پکڑے ہیں یہ بچ جائیں گے میں اس لیے کہا رہا چاہنا ہوں کہ اصدر ضرورت اس کی ہے میں اس کو سمجھا کر اس کو اس گڑھے سے نکالوں اپنے دوستہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والے گڑھے میں کیونے والے کی طرح ہے آپ اگر اس کو نکلنے والے کو پر بیان کرنے کھڑا ہو کر اس کے مندر پر کوئے کی اور اس سے کہ آپ باہر آجائیں آپ ہر آجائیں گے تو کیا وہ اس سے وہ آپ کے بہن سے نکل آئے گا باہر بولیے تو دیانہ میں جواب پر دیجئے کوئی اس کو سہارا چاہیے نا اس کو سہارا چاہیے اس کو بہن نہیں چاہیے آپ کا اس کو سہارا چاہیے تو میرا جیسے بہن میں آجتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو تھکانہ وہ اپنائی دعوت میں ہوا کرتا ہے اس لئے اللہ کا آپ پر رحم آتا تھا اور سابق آپ پر ترد آتا تھا اور آپ اتنا تھکا دے جب نے آپ کو ایک آجی کو سمجھانے میں کہ پھر اللہ تعالی آپ کیوں رحم کھا کر آپ کا انبیاء علیہ وسلم کا صبر یہ قوموں کے یادتے ذریعہ بندے کہ ساتھ آپ نے کیسی کوشش تھی کیسی کوشش تھی حضرت عمر کو غصہ آ گیا تو بہت چھوڑیے اس کو کہ میں نے حوالے کیجئے بات نہیں سنے گا بھی میں سے جہنم کو سا دیتا ہوں آپ کو حضرت عمر کی بات سے ناگواری ہوئی آپ کا مزاج تھا کہ اب آپ کو کوئی بات نہیں لگتی تھی تو آپ ان سے روک کہی جا کر سکتے تھے حضرت عمر فرما سے پریشان ہو گیا کہ آپ نے ان سے عیراز کر لیا ان سے غلط کی مجھے ہی کہنے چاہیے تھا آپ پھر بھی سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اکی احسان نے آپ کے بات کو قبول کر لیا مائے عمر اگر تمہاری بات مان لیا تو یہ جہنم میں جاتا ہے آج اللہ نے اس کو بچا جیا میں رہا ہے اصل مسئلہ ساری امت کو جہنم سے بچانے کا ہے آپ دشت اور خروج اور چار مینے اور کلے اور بیرون اور درون اس سب کی بنیاد تحرین ہمارے پاس پہ دکھوں نہیں کیا اس پہ دکھوں نہیں جو کام کے جو بنیاد پہ اصل مقصد تھا امت کو احضار سے روکنا اور امت کو جہانے سے نکالنا ان کے ذریعے اگر وہ بنیاد نہیں ہے تو پھر آپ کو نکلنے کی چاہتے ہیں اگر یہ بنیاد ہی نہیں ہے لیکن اس سے عمل کرتے ہیں کہ کس راستے میں نکالنا اللہ کے عمل کے وجہ سے اس لئے منجمع کی سرزے پر آ گیا ہے یہاں سے آگے بڑھنا ہے یہاں سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہماری آگ کے منزل صحابہ ہیں اور عمومی صحابہ کی تصیب یہ ہے کہ شہ مہینے مقام پر شہ مہینے پاہ یہ صحابہ کی طرف شمین مقابل شمین مقابل یہ صحابہ کی طرف یہ سال کے عدوات سے ہے روزانہ کے عدوات سے ترتیبی تھی کہ آدھر بھی مسجد تا آدھر بھی کمائی کاؤن کرتا آدھرات مسجد کے آدھرات آراد یہ ترتیب صحابہ کی طرف ابھی آپ من سمجھئے کہ آپ کسی کسی معامل پر آگئے ہیں ابھی ہم اور آپ اس کام کے عدوات سے ایک سفر میں منزل تو وہ ہے جہاں آپ ساتھ سے میں صحابہ کو چھوڑا ہے اس لئے میرے دوستوں نکلنے کو اللہ کا عمل سمجھو اور میں آپ سے یقینی توبہ جارل کرنے چاہتا ہوں کتنے فتنے آپ کے سامنے ہیں آپ ان فتنوں سے لڑیں گے تو آپ ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے اگر آپ فتنے ختم کرنے جائیں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے کتنے ختم نہیں میں بہت اہم بات کیا ایسے فتنے ہیں حدیث میں آتا ہے ایسے فتنے آئیں گے جو ان فتنوں کو دور سے چھاکے گا وہ بھی فتنے میں امتلا ہو جائے گا یہ حدیث میں ہے میں جو روایت سے کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں جھاکے گا صرف دور سے فتنے کو دیکھنے چاہے گا وہ بھی فتنے امتلا ہو جائے گا پھر آخر فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کا کیا راستہ ہے کیا بھی آیا اور کریں دلت میں سب کچھ ہے نا فتنوں کو ختم کرنے کا یہی راستہ حدیث میں کہ اگر کوئی شخص کوئی فتنے کی بات اٹھائے اور فتنے کا سوال اٹھائے تو اس کا علاج اس فتنے کو دبانے کا علاج سنت یہ ہے کہ اسی وقت نکل جاؤ میرا تو سامیچہ لگ چکا ہے میرا تو سامیچہ لگ چکا ہے نہیں اسی وقت نکل جاؤ اس لئے تاکہ میں کیونکو خیر پر لانے مشغول ہو جاؤں ایسا نہ ہو کہ فتنہ خیرانے والا مجھے کسی فتنے میں استعمال کر دو کیونکو جانے مشغول ہوتا ہے وہ تو سے کام میں مشغول نہیں جا جاتا اپنے آپ کو مشغول کر دو اپنے آپ کو مشغول کر دو کام میں لجاؤ پر میں ایک صاحب آئے میرے پاس کچھ مسائل لے کر یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے میں نے کہا کہ جب تمہارے پاس یہ سام ملائے لے کر آئے تھے تو تم نے تو گھشتیا نہیں ہوگا کیونکہ تم نے کہا گے کہ میں تو گھشتیا نہیں ہوگا میں تو دھائی جانے دے چکا ہوں مسئلہ کو گھڑے جانے باستر میں تو تم جسسو باستر پر نہیں میں نے کہا اس بات لانے والے سے اسی بات کہتے کیا ہو چلو میں گھشتیا نہیں جانا ہوں آپ سے ہی کہیں جو فارغ وقت ہے یہ ہی آگ کے لکھنے کا سبب ہے جب آپ کے پاس کوئی آجوں کو ایک لکھر آئے کہ آج سے نہیں چلو میرے ساتھ چلو یہاں ہمارے یہاں اتنی زرکی ساری پٹی ایس ہی ہے کہ یہاں کسی کو کسی کو زمان کو کرنا یاد نہیں آج دونا میرے ساتھ انہیں کلمت لکھا دیں جیسے ہی کوئی تم سے کوئی اسکرہ کی بات کہے میرے پاس فرصت کا آئیس کے علاوہ میں آپ تک کسیم خاکر کہتا ہوں اگر آپ روزانہ صرف دس آدمیوں کو کلمہ شکرانے اور نماز شکرانے کوش کریں آپ کو کھانے کا وقت نہیں ملے گا دکان بھارخان سے بودھوئی کیجئے آپ تک ہی دیکھیں ایک بڑے آدمی کے کلمے کے علفاظ دروس کرانے میں آپ کو دھنٹا پر رکھ جائے گا کم سے کم کیا مخابر نہیں نماز کی نہ کرنے کی اور آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم فترہ ختم کریں گے آپ فترہ ختم کرنے والے نہیں ہیں آپ فترہ پھیلانے والے ہیں فترہ ختم کرنا چاہتے ہیں دعوید کے کامیں مجھگوز کرنا چاہتے ہیں ہمیں فترہ ختم کرنے کیا ہے فترہ ختم کرنے کیلئے دعوت کے کامیں مشکور ختم کرنا یہ جو نوع ختم کرنا ہے نکتے میں جلدی کرنا فترہ ختم کرنے کیا ہے ہاں آپ بیٹھے میں دکان پر کوئی آجائے گا آپ کے پاس ہاں جی خلاباد کیا تھی خلاباد کیا تھی یہ جو خورا ہی ہے یہ جی چلو آپ بتاؤ آج سننے کی جو قضا پڑھوایا ہے آج جی دوسرے ملاقات کیا ہے آج کام کی مشکور کریں اگر وہ آج کام کا ہے تو آپ کے کام کی بات کرے گا اور اگر اس کے مزاج کام کا نہیں ہے تو آپ کو چھوڑکا چلے جائے گا ایسے فتر سے بچنے کے لئے اپنی کام کی مشکوری کو پڑھانا سننے میں یہ میں تو حدیث میں کہہ رہا ہوں جو حدیث میں ہے وہ آپ کر رہا ہوں کہ فترہ پھیلانے والوں کی باتوں سے رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے کام کی مشکوری کو بڑھا دیں تقاضہ نہیں ہے تقاضہ پیدا کریں ایک صاحب ایک کچھ دیکھا اس نے کام کی اس کی دکانے بیٹھ گئے اس کی باتیں کر لیں اس صاحب نے بیٹھ گئے اس کی باتیں کر لیں اب وہ بچارہ دکان دار پرچون کی دکان اس کی اس کے باتیں کر رہے تو انسائب لگانا یہ چیز کا تھوڑی تھوڑی چیز ہوگی لکھنا اور اپنے یہاں کرنا مشبور ہوتی ہے پرچون دکان دکان اس کے باتیں کر رہے ہیں تو یہ لاتے جا جاتا تھا ہاں بھی یہ سارا مسئلہ کیا تھا وہ پھلا گھر کا مسئلہ کیا تھا اور میرے گھر کا مسئلہ یہ تھا اب اس کا احساس پہنے جاوے دکان جکا اور گاہک بھی آکے چلے جاوے وہ باقی میں لگا رہے ہیں وہ سبرا نخصان ہوں آپ سے کھا رکھا گیا اس کے سن جو کچھ نہ آیا اس نے اندر سے ایک بوری اٹھا کے لایا میرچ کی خالی بوری اور لاکے چھاڑی وہاں دور سے وہاں دور سے کھا ہے وہاں دور سے کھایا وہاں دور سے کھا ہے وہاں دور سے کھا ہے چاہتا ہے میرا بھول دائے کھتا ہے آکے کام بچھے نہیں ہیستا جو ہم کام کرنے والے ہم نہیں کام کرنے جیستا تھوڑی جائے آگری در آکے پہنگے حیبہ شروع کریں میں کہا ہاں بھی وہاں جبان جیس رہ گئی میری ہاں کھاں بات کرو بات کرو اسے لے اندر سے ایک بھولیت کی میرس کی خالی وہ میرس کا دھسکا لگتا ہے تو کیونکہ اُٹھکا لمبالی یہ کام ہے تو آدھی ہوگی اس کا پہ دھسکا لگ آنا کیا بات میں نے پہنسے کیا بات یہ نہیں وہ اکھائے کرتا ہے میں سب ساب ساب کہتا ہوں آپ سے جو کام کرنے والے ااملہ ہوگا وہ تو کام بھی بات کرے گا اس لئے سیرت میں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سیرت میں یہ ہے کہ اگر کوئی فطرے کی بات پیش آئے تو اپنے اللہ کا راستہ کے خورت کو بڑھا دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فطرے کی بات بتانے والے حضرت بن نبی بن ضرور منافرین کے سردار کی ایک فطرے کی بات بتانے والے نے کہ ہم عزت والے ذلت والوں کو نکال کے بات کر دیں گے آپ نے سامدہ فرمایا کہ اس بات کو ختم کرنے کے لئے آپ نے اس کے تذکروں میں ساکھی نہ پڑے اس کے لئے نکلو فوراں چلایا سارا دین چلایا سائی راج چلایا اگرہ سارا دین چلایا سائی راج چلایا صحابہ کچھ کے چور ہو گئے بھائی دین چلا چلا کے اس کا صداح یہ صحابت ہے کہ صحابہ گرم ریتر گرمت ہو گئے ریتر نہیں گرمت ہو گئے ہر ایک نتر آپ کو گرائے آترالیس اوبر سے اسی طاقت میں کی صحابہ میں یہ ریکارٹ پہ ریکٹ ہو سکتے جو جہاں گرا وہاں گرم ریتر گئے کیونکہ آپ نے فرمایا آپ کو خود فرمایا یہ میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ تمہارا زہین باز سے ہٹے فتروں کا علاج ہے یہ صحابہ فرمایا حجیز میں کہ فتنے پیدا ہوں گے ان فتروں سے اگر بچنا جاتے ہو تو تین کام کر لو جب کتنی حجیب حجیز ہے تو جوایت میں ہے کہ اجتماعیت کو لازم پکڑ لو جسر دبچنے جاتے ہیں تو جسر دبچنے جاتے ہیں اور دوسرا حکم ہے کہ عموم میں رہو اور تیسرا حکم یہ ہے جسر دبچنے کے لئے کہ ہم ملسج کو لازم پکڑ جس میں آئیں گے لیکن ملسجوں حجیز نہیں ہوں گے تو ملسجوں کو لازم پکڑ لو حمومیت کو لازم پکڑ لو اور استماعیت کو لازم پکڑ لو کہ آپ جاتے لگنے کتنے سے بچنا جاتے لگنے کتنے ملسجوں کو یہ ہماری آپ تو سجا خارج ہے خوربانی یہ نہیں ہے کہ میں تو یہ کرتے خارج ہو گیا نہیں تو خوربانی کرتے بوترا نہیں بنانا ہے خوربانی بھی تو سیوری آتی ہے کرتے رہو آگے برتے رہو سارا عادم ہمارے سامنے ہیں اگر بیرون احمد چکا ہے تو کیا بات لگ چکا ہے بیرون جاگر دوران جاگر تقاضہ نہ ہونا اس بات کی عذامت ہے کہ پچھلا پچھلا قبول وہ جو لیکن ہے اس اینی بات ہے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ جس بندے کا جو عمل قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگرے احمد چکا ہے بھی خود دیتے ہیں نماز کا بھی طواب کا بھی حج کے بارے میں سارا عادم ہمارے سارا عادم ہو جاتا ہے اس کو اگرے حج سے تقاضہ ہو جاتا ہے اس لئے اس لئے ہر سار چار مہینے لگانے والے اور ساری امت میں ان کو نہیں کر رہا ہوں یہ چاڑا ہو جگی ہے کہ ہر سار چار مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سار چار مہینے اپنے صوبے میں اگلے سال کے چار مہینے ہندوستان کی کسی صوبے میں تقاضے پر تیسرے سال کے چار مہینے باہر کے کسی ملک یہ یہ تقریب ہے میں تو دین سیکھتے سنوش ٹھیک چکا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ دین سیکھنے کا یہ مدرسہ نہیں ہے یہ تو اقتدائی حصائد تبلیب کا خروج کا اقتدائی مرحل آئے دین سیکھ لینا اور جیسا ہوں کہ میں خود بات کر رہا ہوں میں اس نہیں کر رہا اب بچے کا جس طرح یہ باتا شہنا ہوتا ہے کسی مکتب میں یا کسی نرسری میں وہ ہے حیثیت نماز و روزہ فرمتائل اور دین سیکھنے کی خروج یہ خامد دین کے لیے ہو خروج امت کو جہانم سے بچانے کے لیے خروج انشاءاللہ 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 آپ کو بری انتہا جزائے خیل میں اور واقعی اس طرح جم کر بات سننا یہ پرانوں کے ہی اس کا اگاہ دور حزاج ہو سکتا ہے اس طرح آپ نے جم کر بات سنی ہے میں رجیت جادہ اس طرح سکون کے ساتھ پشکید ہوں حلقہ وار جماعت وار افراد سب سے بہلے بیرون آپ طرح پرانوں کا مجمع ہے آپ ازادت جو بیرون کے ساتھ پڑھیں جماعت وار برمائیں حلقہ اسی جماعتیں بلا حلقہ اسی جماعتیں آپ ماشاءاللہ آپ مرکتی مقام ہیں جہلی سارے عالم میں کام کے اعتماد سے آپ کے سارے عالم کے ساتھ ملے کر مجمع سکون سے بہتر ہے اور اسے میں نام پیش کریں مجمع سکون